موسیقی 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 راوی کا کول ہے کہ میں نے خلیفہ کو ایک دن حضرت سیدنا محیدین شیخ عبدالقادر جیلانی قطبہ ربانی رضی اللہ تعالیٰ عنہوں کی خدمت میں دیکھا کہ عرض کر رہا ہے کہ حضور میں آپ سے کوئی کرامت دیکھنا چاہتا ہوں کچھ بھی کچھ بھی تاکہ میرا دل اطمینان پائے بند کرو بند کرو انہیں بند کرو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تم کیا چاہتے ہو کیا کہنا کہنا چاہ رہے ہیں بھئی آپ اس نے کہا میں غیب سے سیب چاہتا ہوں اور پورے عراق میں اس وقت سیب نہیں ہوتے تھے کیا بلاتا تھے آپ رحمت اللہ تعالیٰ عنہ نے ہوا میں ہاتھ بڑھایا تو دو سیب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں تھے جھوٹ بولو بار بار جھوٹ بولو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان میں سے ایک اس کو دیا یعنی خلیفہ کو دیا پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ہاتھ والے سیب کو کٹا تو نہایت سفید تھا اس سے مشک کیسی خوشبو آتی تھی اور خلیفہ نے اپنے ہاتھ والے سیب کو کٹا تو اس میں کیڑے تھے خلیفہ کہنے لگا یہ کیا باتیں میں نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں نہایت اومدہ سیب دیکھا اطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اب المظفر تمہارے سیب کو ظلم کے ہاتھ لگے تو اس میں کیڑے پڑ گئے اچھا ہم کو زکاری آئے کیا انداز تبلیغ ہے کوسپاک کیسے